پنجاب اور پنجاب کانگریس ادھاک شپد سے استیفہ دے چکے نفجود سنگھ سدھو پر کانگریس آئی کمان آج بڑا فیصلہ کرنے والا ہے فیصلے سے پہلے بڑی خبر یہ کہ نفجود سنگھ سدھو آج راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی سے ملاقات کر سکتے ہیں حالانکہ راہل گاندھی اور پریانکہ سے ملاقات کا وقت ابھی تائے نہیں کیا گیا ہے نفجود سنگھ سدھو نے بیتی شام حریش رابط اور کیسی ویڑوں کوپال سے ملاقات کی تھی ملنگ دی گئی ہے اور سنگچن پر دھیان دینے کی نفیحت بھی دی گئی ہے میٹنگ کے بعد جب سدھو بہار آئے تو ان کے تیور کچھ ڈھیلے تھے سدھو نے کہا کہ کانگریس وارا کمان کا ہر فیصلہ انہیں منظور ہوگا میں نے پنجاب کے برطی پنجاب کانگریس کے برطی جو بھی میرے کنسرنز تھے وہ پارٹی ہائی کمان کو بتائے ہیں ان کی عبیبیتی کی ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے کانگریس پریزیڈنٹ پہ پریانکا جی پہ اور راحل جی پہ کہ وہ جو بھی نرنے لیں گے وہ کانگریس اور پنجاب کے حق میں ہوگا میں پہلے سے ہی انہیں سروس مانتا ہوں اور ان کے ہر آدیش کا پلن کروں اب آج یہ تیہے ہوگا کہ سدھو پنجاب کانگریس ادھیاک شپت پر بنے رہیں گے یا ان کی چھٹی ہو جائے گی سدھو کی پوزیشن کو لے کر کنفیوشن تراصل حریش راوت کے ایک بیان سے پیدا ہوا حریش راوت نے پہلے کہا کہ سدھو ادھیاکش کے طور پر کام کرتے رہیں لیکن تھوڑی دیر میں حریش راوت اپنی بات سے ہی پلٹ گئے سدھو نے آپ سے بہت ساپ طور پر کہا کہ ماننے سونیا گاندھی جی کانگریس پریزیڈ ماننے راہول گاندھی جی اور ماننے پرینکا گاندھی جی کہ جو بھی آدیش ہوگا وہ آدیش ان کو سرم ماننے ہوگا ماننے ہوگا وہ اس کا پالن کریں گے اور آدیش بلکل صاف ہے کہ وہ کانگریس پریزیڈ پردیش کانگریس کمیٹی پنجاب کے طور پر اپنا کام پوری شکتی سے کریں اور اپنے جیسر سیٹ اپ کو جلدی اسٹیبلیش کریں کل آپ کو اس سے بڑی سوچنا بدیوت طریقے سے مل جائے گا یہ تو آپ نے کہا ہے سدھو will continue as a state congress chief میں نے یہ نہیں کہا ہے میں نے یہ کہا ہے میں نے یہ کہا ہے کہ سدھو نے کو آدیش پسٹ ہے ہم نے کہا ہے کیا آدیش میں نے کہا انہوں کو آدیش پسٹ ہے کیوں کو سندھے کو مجھوک سہنے کے لئے کام کریں آدیش بلکل صافر اگر کل بستار سے ایسا کیا آپ بستائیں گے اگر کل بستار سے آپ کہہ رہے ہیں میں نے کہا کہ کل اور ستیتی آپ کو سپسٹ ہو جائے گی اب ہمارے ساتھ موڑاتا پونیت پرنجا اس خبر پر جڑ گئے ہیں پونیت نوجود فنگ فیدو کانگریس و دیکشپت پر رہیں گے یا نہیں یہ کلاریٹی کب ملے گی دیکھیں زہی طور پر کیونکہ نوجود سنگھ نے خود ریزائن دیا ہے اور خود انہوں نے ستیفہ دیا ہے پہلے کیپٹن امریندر سنگھ کے خلاف انہوں نے بغاوت کی اب موڑی 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 چرن جی سنگھ چننی کے خلافی وہ بغاوتی سور اپنائے ہوئے ہیں اور ان کا ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں ان کو اب شبت کہتے ہوئے بھی سنائے دیے تھے آلانکہ اب آلہ کمان نے ان کے اوپر اپنی نظر جو ہے وہ ٹیڈی رکھی ہوئی ہے اب ان کا فیصلہ کیا ہوتا یہ دیکھنے والی بات ہوگی اور اگر حریش راوت کی بات کریں تو حریش راوت اس بات کے لیے جانے جاتے ہیں کہ وہ ہر سمیں اپنے بان پر یوں ٹرن لیتے رہتے ہیں انہوں نے پہلے بھی کپٹن مریندر سنگھ کے نام پر کہا تھا کہ وہ دو ہزار بائیس میں ہمارے جو چہرہ ہوگا وہ کپٹن مریندر سنگھ ہوں گے لیکن بعد میں کیا ہش ہوا یہ سب جانتے ہیں اب نرجو سنگھ سیدھو کے لے کر پہلے وہ انہوں نے بولا کہ وہ اپنے کہ وہ اجاک شفت پر اپنا جو کارے کالے وہ پورا کریں گے لیکن اب بعد میں وہ کہتے ہیں کہ آج ان کی سیدی سپسٹ ہوگی حالانکہ ابھی تک یہ بلکل سپسٹ نہیں ہے کہ ابھی آلہ کمان جو ہے وہ کیا چاہ رہا ہے کیا انکل ستیفہ منظور ہوگا یا انہیں continue رکھنا پڑے گا لیکن ایک بات بلکل سپسٹ ہے مناکشی اس میں کہ جب وہ باہر میڈیا سے بات کر رہے تھے تو ان کے چہرے پر تیور جو ہے ان کے پرانے والے نہیں دکھائے دے رہے ہیں جس طریقے سے ایٹ سے ایٹ بجاہ دینے والے جیسے بیان نفجوت سنگھ سدھو دیتے ہیں کمسکہ مفتری کے تیور تو ان کے نہیں دکھائے دیا پوری جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ